موسیقی اپنے آس پاس کے اسپتالوں میں پتا کر لو ایک اندازہ تو لگی جائے گا میں غازی آباد کے چار اسپتال گیا سبھی پرائیویٹ اسپتال بڑے اور چھوٹے اسپتال ان سبھی اسپتالوں میں کووی شیلڈ ویکسین دی جا رہی تھی مگر آج ان اسپتالوں میں ویکسین ختم ہو چکی تھی کہیں تو پچھلے دو دن سے سٹاک ختم ہو چکا تھا باقی آپ میری یہ گراؤنڈ رپورٹ خود دیکھئے میں اس سمیں غازی آباد کے اندرہ پورم علاقے میں ہوں اندرہ پورم کے گیان خند ون علاقے میں اور یہاں پر ہے لائف اسپتال اور یہ میرے گھر کے بہت دزدیک بھی ہے اور میں شروع سے ہی مہاری سوسائٹی میں بھی سن رہا تھا کہ میں لائف اسپتال میں جائیے ویکسینیشن کروائیے یہاں پہ کووی شیلڈ کی ویکسین لگ رہی تھی لیکن ابھی آج کی جو ستی ہے وہ ستی جانتے ہیں یہاں پر پہنچے ایک اور شخص ہے جو یہاں پر دراصل کوویڈ ویکسین لگوانے آ میری آٹھ تریقی رجیسٹریشن تھی میری میسیج کی تو میں آٹھ تریق سے پہلے ایک دو دن پہلے آیا تو بہاں انجیکشن لگ رہا تھا کوویڈ کا انجیکشن لگ رہا تھا مگر بینہ پری رجیسٹریشن کے صرف اپنا دھار کار دکھلاو ان کے رجیسٹر پر انٹری کرواؤ سائن کرو اور لگوالو مجھے کہتے آج ہی لگوالو میں کہتے میں تھوڑا دور ہوں میں اپنی میسیج کو کیسے لے کر آؤں گا تو اگلے دن جب میں آٹھ تریق کو آیا تو وہ کہتے ڈیسٹریشن کار کے آپ ویکسین لگا رہے ہو تو جنہوں نے پہلے کی ریسٹریشن کی ہے ان سے کیسے کام چلے گا یہ ہی جو ہے اس کی دعائی اویلیبل ہونے کا آٹھ تریق آپ آئے تھے آپ نے ریسٹریشن کروایا آپ کو آٹھ تریق کو ویکسین لگنی تھی لگنی تھی جواب آئے تو یعنی کل آئے کل آیا تو وہ کہتے بس نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے کب ہے کہتے پتہ نہیں کب آئے گی آج میں پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جدی اویلیبل ہو تو میں لگوالوں کہتے ابھی پتہ نہیں ہے اور یہ بھی کوئی نشت گارنٹی نہیں دے رہے نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی نہیں ہے میرا جو ریسٹریشن تھا میری مزے کا وہ پہلے کا کینسل ہو گیا اور نیا ریسٹریشن بھی نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کچھ بتا کسی بڑے ڈاکٹر نے یہاں پر یا بڑے عدھکاری نے یہاں سپتہ لگے بتایا آپ کو کوئی جانکاری دی یا یہی پر کسی ریسپشن پر ہی بتا دیا گیا باہر لکھ کے لیے لگایا ہوا ہونے کہ اس نمبر پر بات کرو جہاں جو ریسپشن پر بیٹھے ہوئے بس وہ بات کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتا بس وہ ہی ہے جو نمبر باہر لکھا ہے کنٹیکٹ نمبر اور ریسپشن پر بات کر لو بس یہی ہے اب آپ کیا کریں گے اب میں دوارہ دیکھوں گا آ کر ریسٹریشن کراؤں گا دوارہ جا کہیں کہیں اور اسپطال میں آپ نہیں جانے کی سوچ رہے کہ جہاں پر اویلیبل ہو آپ نے پتہ کیا اہلے مکنپور میں جو پی ایسی جو ہے سرکاری ہوسپیٹل ہے ڈیسپیسری ہے وہاں میں نے خود اٹھارہ طریق کو انجیکشن لگوائے تھا اٹھارہ مارچ کو تو اس باقت میرے رام سرداش تھا مگر فری کا انجیکشن تھا ارام سے مجھے لگیا میں نے پہلے کنٹائی ریسٹریشن کرویا ہوا تھا ہاتھلی پندرہ منٹ میں میرا لگیا تو اس کے بعد اب مجھے اٹھارہ سولہ طریق کو لگنا ہے سولہ مارچ کو لگنا ہے تو میں کیوں نہ جہاں پیسے دے کر بھی مجھے اتنی انکنویجنس ہو رہی ہے تو کیوں میں فری کی انجیکشن کیوں نہ لگواؤں وہاں جا کر آپ نے پتہ کیا ابھی ہے اویلیبل ہے وہاں پر ابھی میں جاؤں گا پتہ کروں گا نہ بھی ہو تو میں بہا ہی لگواؤں گا جہاں کیا فیدہ لگوانے کا پیسے خرچ کے لگوانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب ریسٹریشن کا تائم پر آپ کی باتنی نے ساتھ میں کیوں نہیں لگویا ہاں گا نہیں اس بات تو وہ ان کی ایج کام تھی میری سکسٹی سے زیادہ ہے ان کی ایج سکسٹی سے کام ہے وہ بہت باد میں ہوا ہے کہ 45 سے واب والوں کو جو لگنا ہے وہ باد میں ہوا تھا نہیں تو میں پہلے ہی لگوا لیتا حالانکہ وہاں جو ہے وہ مکنپور میں جو دسپینسری ہے وہاں راشپا ہوت تھا اس بات 60 واب کے انجیکشن لگتے تھے مگر پھر بھی وہاں بہت راشتہ مگر جو ہے کچھ سٹریم لائن تھا آپ کی سیکنڈ ڈوز بچی ہوئی ہے کب کی ہے وہ سولہ پریل کو لگنی ہے تو آپ یہاں پر کیا آپ ریجسٹریشن کے لیے آج آئے آپ ریجسٹریشن کرایا تھا آج کا سیکنڈ آف کا میرے کو ٹائم ملا تھا آروگی سیتی قطرو سو میں ویکسینیشن کے لیے یہاں پر آٹا سٹاک ہے یہ آج آپ پتہ لگ رہا ہے جب میں ویکسینیشن کے لیے آیا ہوں کوئی پری انفورمیشن نہیں تھے کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہسپٹل نے نہیں بتایا کسی نے آرگی سیتو سے آپ کو انفرمیشن نہیں ملی آرگی سیتو سے ایک ریمینڈر آیا تھا کل کیا آپ کا کل ویکسینیشن ڈیو ہے نیسٹر بیسس دارائی کے آرگی سیتو نے آپ کو بتایا کہ آپ آئیے اپنا ویکسینیشن کروائیے لیکن یہ نہیں بتایا کہ ویکسین ختم ہو چکی آبیسلی ویکسینیشن کے سٹاک کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں تھی اپوائنمنٹ کی انفرمیشن تو آرگی سیتو مجھے ہسپٹل کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نیکس ریکوس کیا ہے آپ کا آپ کیا دوسری ہسپٹال بھی جائیں گے دیکھیں گے بتا کریں گے انہوں نے بولا آپ ریشیدول کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سیم آپوائنمنٹ بلوک میں اسپٹال میں اندر گیا تو دیکھا ریسپشن پر ایک مریض ویکسین کے بارے میں پوچھتا آج کر رہا ہے اگر وہاں چاہیے پہا لگا سکتے ہیں بہت راول میں بھائی چیز نہیں یہاں کے پاس ہے وہ بہت رہانے بھی ویکسینیز اس لئے چکے تو یہ ہی ہے تو یہ ہی ہے کہ آپ کا منڈ یا تیوزے میں کانفرم نہیں اس میں 50% چانس کی بہت مل پائے گی ہوتی نے کیا ہے نا کی ملے میں سے 14 تک جو بہت نصر نہ ہوئے گا سب کو کرانا ہے تو پھر اس میں ہے تو اے پیسے بول دیا ہے کہ کریں گے 45 بول دیا اب وہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ اس دیس سے سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ویکسین ابھی ایویلیبل گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے سی ایم اوپس میں لیلی ہم پچھلے چار دن سے ویکسین ایویلیبل نہیں ہے ہے اوپس میں نے بول دیا ہے یہ تو گواڑڑ ہے نا ہم اچھو بہت سے صرف کرتے ہیں اچھو گورنمنٹ یہاں گاجہ پیداں بھی بھی کہیں آؤں نہیں ہے ہمارے نمبر لگا ہوا ہے بھار اس پر نمبر فون کر کے سب آئے صبح مورننگ نو بجے کر آنڈا کیا ہوا آپ کو کیا بتائے گئے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر اور جبکہ میں ریسٹریشن کرایا تھا کب کس ڈیٹ ملی کیا ڈیٹ ملی آپ ڈیٹ کا میں نے کل کا تھا لیکن یہاں تو تھا کہ جو آوے وہ ویکسینیشن لگا سکتا ہے لیکن یہ تو بولنا ہے کہ منڈے کو پاسبیلٹی ہے نہیں بھی ہے آپ کو اپنا لگوانا تھا ویکسین اپنا پوری فیملی کا جب میں پتہ کر دیا تھا کہ بھائی کو بھی لیتے آنگا میں لیکن یہاں تو کچھ اوہی آریزمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا موڈی جو کہے تھا کہ 11 سے 14 تک ایک پیار لگے گا اس میں سب لوگ کر آئیں گے تو جب ویکسین ایویل ہے ہی نہیں تو کیسے لگائیں گے تو جب آپ آٹھ تارک کو آئے تھے کب آئے ایک ہفتے پہلے جب آئے تھے بارہ اپریل کی ان کو ڈیٹ ملی ہے کہ ویکسین لگنا تھا لیکن آج جب یہ آکے یہاں پر پتہ کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ویکسین تو ہے ہی نہیں دراصل یہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ آئے تھے ریسٹریشن کراوانے شاید اس دن بھی ویکسین اویلیبل نہیں تھی یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد میں لائف اسپتال کے ہی سینئر ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے مانا کہ ویکسین کی ڈیمانڈ میں اچانک تیزی آئی ہے اب زیادہ لوگ ویکسین لگوانے آ رہے ہیں اس لیے یہ شورٹیج ہوئی انہوں نے کہا کہ اسپتال اس چھوک کو جلد صدہ رہے گا ہم بات کرتے ہیں لائف اسپتال کے ہی ڈاکٹر علوگ گپتہ سے کہ آخر یہ شورٹیج ویکسین کی کب سے ہوئی اور کیا قارن ہے اس کے ڈاکٹر گپتہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ویکسین لگوانا چاہتے ہیں روز پچیس تیس چالیس پیشن میری سوسائیٹی سے ہی آس پاس کہ لوگ کافی ادھر اس اسپتال میں آ رہے تھے شروع سے ہی آ رہے تھے اور اچانک یہ خبر ملتی ہے کہ ویکسین اب نہیں آویلیبیل ہیں آپ کے کیا قارن رہے اچانک سر یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ویکسینیشن کی شورٹیج ہمارے گاز زیباد جلے میں چل رہی ہے تھوڑی سی شاید ہم لوگ نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا سب نے کہ جو 45 years کے بات جب ہم open کریں گے تو ویکسین کی جو acceptability تھی شروع میں ویکسین میں جو لوگ لینا چاہتے تھے وہ اتنا suddenly لوگ بڑھ جائیں گے یہ ہم لوگوں نے سب نے امید نہیں کری تھی پہلے ہم لوگ جو ویکسینیشن کر رہے تھے لگ بک 80, 100, 110, 120 تک کر رہے تھے روز پرتی دن کے حساب سے اور ہم لوگ ہفتے میں 6 دن کام کر رہے تھے ایک دن ہم لوگ weekly off لے رہے تھے کیونکہ سٹاف کو بھی چھٹی وغیرہ چاہیے باقی سب اور ایسے مارا ماری بھی نہیں تھی ہم لوگ کر رہے تھے زیادہ تر لوگ تو پورٹل پہ ریجسٹر کر کے آ رہے تھے کچھ لوگ walk-in بھی آ رہے تھے ہم نے کسی کو walk-in واپس نہیں بھیجا ایک تاریخ کے بعد سے جب تھوڑا سا رش بڑھا تو ہم نے 200, 220, 230 تک بھی ہم نے ویکسینیشن پر ڈے کیا ہے پٹ اسے ساب سے ہمیں جو ویکسین کی سپلائی تھی وہ دھیرے 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 کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم جور ہوتی چلی گئی شاید پرشاسن اور ہم لوگ سب لوگ اس چیچ کے لیے تریار نہیں تھے اب یہ پچھلے چار پانچ دن سے ویکسینیشن آلموسٹ آپ دیکھی رہے ہیں باہر آپ انٹرویو بھی کر رہے تھے کسی سے کچھ لوگ لڑ رہے تھے آپ سے بھی آپ کو یہ دیکھ کر کے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ویکسینیشن لگنی چاہیے جیسے جیسے کرونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے دوارہ سے لوگوں میں ویکسینیشن کے لیے ایک نئی اتیج نہ آئی ہے یا یہ لیمٹیڈ سپلائی ہی پہلے دیا گیا تھا اور اس لیے بھی کم ہی ہوئی اور یا گورنمنٹ نے اسپتالوں نے سوچا نہیں تھا کہ اچانک جو ہے لوگوں میں اویرنس جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے لوگوں کی لائن جو ہے اسپتالوں کے باہر جہاں پہ ویکسین لگ رہی وہ بڑھتی جائے آپ دونوں ہی کارانے ہیں بلکل میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پہلے ایکسپٹیبلٹی رہی تھی دیکھیں آپ روج کوئی نہ کوئی جو پولیٹیکل فگر ہے کوئی نہ کوئی جو ابھی نیتا ہے وہ روج اپیل کرتے تھے روج آپ دیکھتے تھے اپیل آتی تھی کہ ویکسینیشن سے لگوائیے دوائی بھی کڑائی بھی اس طریقے کا چل رہا تھا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے چوک ہوئی ہے پرشاستان سے ہم سے کہ ہم لوگ اس چیچ کے لئے mentally prepared نہیں تھے کہ اتنی ساری دوائیوں کی جروت ہمیں اکھٹی پڑے گی اب کیا ہے آگے کا راستہ کیا ہے کیا آپ سمجھا رہے ہیں جو آ رہے ہیں لوگ آپ کے پاس ان کو کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اتیجت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں باتوں کو کہ آپ لوگوں کے مادھیم سے میڈیا کے مادھیم سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے سب تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ vaccination supply limited ہونے کی ہے ایک دو دن کی تین دن کی بات ہے ہمیں امید ہے کہ یہ supply sunday منڈے تک normal ہو جائے گی جن کا second dose کا ہو سکتا یہاں آج کی ڈیٹ ہوئی ہو یا کل کی ڈیٹ ہوئی ان کا کیا کر رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک بات ہے fortunately جو vaccination کا second dose کا ہے اس میں ہم لوگوں کو جو ویگیانک تتھے آئے ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ 6 سے 8 dose ہفتے پہ جب ہم مل گیا چار ایکسٹرا ہفتے کا ونڈو آپ کو مل گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے جب supply normal ہو جائے گی تو ہم ہم کوشش کریں گے کہ جتے سے جہادہ سے جہادہ لوگوں کو serve کریں گے چاہے ہمیں اس کے لئے صبح 6 بجے start کرنا پڑے رات کو 10 بجے تک کام کرنا پڑے بہت بہت شکریہ ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے fresh stock آئے تاکہ آپ جو ہیں اپنا کام پھر سے دوبارہ شروع کرسکے اور لوگوں میں جو ایک ڈر ایک بیٹھا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتے اس کے بعد میں پہنچا غازی آباد کے ہی بڑے multi speciality اسپتال یشودہ اسپتال بھی یہاں بھی vaccine غائب تھی لوگوں کو لوٹایا جا رہا تھا پھر کہا جاتا ہے کہ بھارت میں سب چنگا سی میں اس سمیں غازی آباد کے ہی یشودہ super speciality hospital میں کھڑا ہوا ہوں یہ ایک بہت بڑا hospital ہے جیسے کی نام بھی بتا رہا ہے super speciality hospital ہے یہاں پر کرونا کی vaccine کل تک دی جا رہی تھی کل شام کو اچانک stock ختم ہوا ہمیں یہ بتا جا رہا ہے یہاں پہ جو security guards کھڑے ہیں وہ بتا رہے ہیں اور اندر میں جب اندر counter میں پوچھنے کیا تو انہوں نے بھی کہا ختم ہو گیا ہے یہاں پہ stock آج vaccination نہیں لگ رہا ہے آج vaccines نہیں لگ رہی ہیں اور یہاں پر ایک بار جب انہوں نے ہاتھ میں ہمارے مائک دیکھ لیا تو اب ہمیں hospital میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے تو ہم یہیں hospital کے باہر ہی کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانے کش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑا hospital میں بھی corona vaccine کا stock ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں کوئی بھی بتانے کے لیے تیار یہ نہیں ہے کہ نیا stock کب تک آئے گا جو مریض جو آ رہے ہیں ان کو کیا جواب دے رہا ہے hospital اور نیا stock کب تک آئے گا یہاں سے ہم پہنچے ایک اور بڑے hospital میکس hospital یہاں باہر ہی مجھے ایک بزرگ دمپتی نظر آئی جو کی vaccine لگوانے آئی تھی مگر نراش لوٹی آپ کو میکس hospital میں کیا کرنے آئیں پھر یہاں پہ آج کچھ علاج تھا آپ کا کیا تھا ہاں vaccine لگوانے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ available نہیں ہے آج آج available نہیں ہے مطلب مطلب ہے نہیں vaccine آج ویسے یہاں پہ لگائی جا رہی تھی آپ کو اس کی سوچنا تھی یہ ہمیں نہیں پتا تھا لیکن ہاں لگائی جاتی ہے یہ پتا تھا یہاں پر کہہ رہے ہیں لگائی جاتی ہے لیکن آج available نہیں ہے کیا بتا رہے ہیں کب تک آئے گی ایسا نہیں بتا رہے ٹک تک آئیں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پتا کر لینا پھر ہمیں ایک اور hospital پہنچے وہاں ایک بزرگ محلہ کو آج vaccine کا second dose لگنا تھا مگر انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ان کا بیٹا ناراض تھا کہ دوسری جگہ تلاش نہیں پڑے گی کوئی اور hospital دیکھنا پڑے گا بلکہ اس نے دو اور hospitalوں میں phone بھی لگا دیئے تھے بگر وہاں بھی اسے پتا لگا کہ vaccine is out of stock وہاں سے بھی اسے نراشہ ہی ہاتھ لگے پھر پکشی پارٹیاں لگاتار مودی سرکار پر دباؤ بنا رہی ہیں ایکسپورٹ روکیے حضور ایکسپورٹ روکیے ترنت ویکسین بنانے والی کمپنیوں کو پرڈکشن بنانے کے لیے جو بھی ساہتہ ضروری ہو دیجئے دوسری ویکسین کا بھی approval fast track کیجئے کئی وپکشی پارٹیاں کہہ رہے ہیں یواؤں کو بھی ایک ویکسین دی جانے چاہیے اور لوگ کے لیے بھی ایک ویکسین دی جانے چاہیے اور جلدی لیکن ابھی تو پیتالیس کی عمر والوں میں ہی اور کو موبیڈٹی والوں میں ہی ان کو دے جانے میں بھی اتنے دقتیں آ رہی ہیں ویکسین کی شورٹیج ہو گئی ہے کلت ہو گئی ہے تو یہ تھی میرے آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار